کہ سرات مستقیم وہ ہے جس پر رب تعالی ہمیں چلانا چاہتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ وہ خط ہے جس کو do's and do nots establish کرتے ہیں اگر انسان وہ تمام کام نہ کرے جس سے منع کیا گیا ہے ان کام سے رکا رہے جن سے اللہ نے روکا ہے اور وہ کام کرے جس کے لیے تلقین کی گئی ہے تو جب ان دونوں پر عمل کرے گا تو یہ خط کھج جائے گا درمیان میں سیدھا خط ہے وہ سرات مستقیم ہے اور اگر یوں بھی آپ نہ کہنا چاہیں تو ایک اور طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیاتِ طیبہ ہے وہی سراتِ مستقیم ہے اسی کی نقل کر لی جائے تو ہم سراتِ مستقیم پر چلنے لگیں گے لیکن اس میں ہم selective نہ ہوں کہ جس طرح ہماری hearing بھی selective ہے ہمارا vision بھی selective ہے کہ صرف وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں صرف وہ چیزیں ہم سن پاتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں بھی ہم selective ہیں کہ اسلام کی جو جو اصول ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہم وہ جانتے ہیں باقی جاننا نہیں چاہتے ہیں تو حیاتِ طیبہ کی جب پیروی کی بات آئے گی تو ہم selective نہ ہوں بلکہ آنکھیں بند کر کے ہر ہر معاملے میں پیروی کرتے چلے جائیں تو سراتِ مستقیم ہے این اسلام ہے وہ اور وہی کچھ رب کو پسند ہے تو یوں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بھی بن جائیں ہم سننا چاہتے ہیں